حضرت ابو یو بن ساری اللہ تو نے ایک صحابی ہیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے گھر میں اترے ہیں انہی کے گھر میں آپ کا قیام ہوا ہے میزبان ہے سب سے پہلے آپ کے ان کے دو مقام تھے اوپر نیچے انہیں سوچا کہ میرے آقا کو اوپر چڑھنے اترنے میں تکلیف ہوگی آپ کو نیچے کا استعدادی اور اپنا اوپر چلے گئے رات میں خیال آیا کہ میرے محبوب نیچے اور میں اوپر یہ کیسے ہوگا میرے پیر آپ کے سر کے اوپر آئیں گے میرے پیر آپ کے ٹھنگوں کے سر مقابل میں آ جائیں گے بچھارے ساری رات دیوار سے ہمٹے رہے کمٹے بیٹے رہے پانی گر گیا خط پر کہیں ایسا نہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی دھبک جائے اور آپ کا تکلیف پگڑی اتاری پانی کو اس میں جذب کر لیا یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی خدمت حاضر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیچے رہوں گا آپ وہ تشریف لے جائیں میں برداشت نہیں کر سکا یہ بات کہ میں اوپر رہوں اور میرے آقا نیچے رہے میں اسے برداشت نہیں کر سکا آپ پر تشریف لے جائیں میں نیچے رہوں گا اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اور ان کو بھی آپ سے کہ جب آپ کے ہاں کوئی کھانا آتا تھا کوئی کھانا آتی تھی وہ آپ ایوب ابو ایوب کیا بھیج دیتے تھے اور ابو ایوب کدی محبت تھی کہ جہاں سے آپ نے توڑا ہوتا تھا لقمہ لگایا ہوتا تو وہیں آپ کی انگلیاں جہاں لگی ہوتی وہیں سے توڑتے تھے لقمہ ایسی محبت تھی کہ میرے آقا کی یہاں انگلیاں لگی ہیں وہیں سے لقمہ توڑتے لقمہ کا مطلب ہاں بھیجانی نہیں ہوتی تھی مکور میں نہیں ہوتی وہاں تو جوک کی روٹی ہوتی تھی شیخ رمض اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے سے شروع کرتے تھے یا نمکین سے شروع کرتے تھے شیخ یونس علیہ الرحمن نے جواب دیا بھائی وہاں دو کھانی جمع کم ہوتے تھے میٹھا نمکین کا شروع کرنا تو جب ہوگا جب دونوں بھی چیزیں ہوں میٹھا بھی ہو نمکین میں تب ہی آدمی سوچے گا کیسے شروع کرتے تھے آپ وہاں دو کھانی جمع نہیں ہوتی تھے میٹھا ہے تو نمکین نہیں نمکین ہے تو میٹھا نہیں ہے تو جہاں سے انگلی تو لگائی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے وہ بھی انگلی لگاتے تھے یہ تھا صحابہ کرام کا عمل ایک مرتبہ پورا کھانا بھیج دیا ابو عیوب کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا گئے گئے کہ آج مجھے اپنے جھوٹے سے محروم کر دیا آپ نے اس میں سے کھائے نہیں کچھ خدمت اقدس میں حاضر عرضی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے اپنے جھوٹے سے محروم کر دیا آپ نے ارشاد فرمایا ہے اے بویوب جس کھانے میں کچھا لحسن پیاز ہوتا اس کو نہیں کھایا کرتے جس کھانے میں کچھا لحسن یہ پیاز ہوتا ہے اس کو کھانے نہیں کھایا کرتے وہ کیا کہہ رہے ہیں کیسے عاشق تھے صحابہ عرضی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ ناپسند جان رہا ہے میں بھی آج اس کو ناپسند کرتا ہوں میں بھی آج سے کچھا لحسن پیاز نہیں کھاؤں گا اللہ ہمارے اندر بھی جذبات سوڑا سا پیدا فرما دے اور ہمیں بھی اپنی نبی کی محبت ادا فرما دے ہمیں نبی کی محبت کی بھیگ مانگی جائے اللہ کی محبت کی بھیگ مانگی جائے اللہ کی رضا کی بھیگ مانگی جائے اللہ دیں گے بھئی اگر کسی کے آدمی بار بار مانگتا رہتا ہے دروازہ چھوڑتا ہے نہیں تو جب تک بجاتے رہے گا کھولے گا نہیں دلوازہ آپ دو بار بار آیا تین بار مارے گھنٹوں کھڑے رہے ہیں دو گھنٹے کھڑے بہرہ کھولے گا وہ اندر سے کبھی تو کھولے گا تو جب اللہ کو کہتے رہیں گے اللہ ہمیں محبت دے دے اپنی ہمیں اپنے رسول کی محبت دے دے اپنی رضا دے دے کیوں نہیں اللہ ہمیں دیں گے جب دنیا کا انسان جو انتہائی کمزور درجے کا آدمی ہے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے وہ ہمیں دے رہا ہے ہمارا اللہ تو اکرم 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 ہے سارے خزانے کس کے پاس ہیں اللہ کیوں نہیں ہمیں دے گا اس لئے بذلو اللہ سے اس کے رضا مانگو اس کی محبت مانگو اپنی نبی کی محبت مانگو تو بھائی ہمارے لئے میں یار ایمان کا آمال کا صحابہ ہیں ایمان بھی ہم صحابہ جیسا لائیں اور آمال بھی ہم صحابہ کی طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہدایت پر ہوں گے اگر صحابہ کرام کے جیسے ہمارا ایمان نہ ہو صحابہ کرام جیسے ہمارے آمال نہ ہو تو ہمارا ایمان نہیں ہے رائے راست پر نہیں آسکتے کوئی بھی آدمی رائے راست پر نہیں آسکتا جب تک کہ صحابہ جیسے ایمان نہ ہو اس کا اور صحابہ جیسے اس کے آمال نہ ہو اللہ ہمیں صحابہ جیسے ایمان نصیب فرمائے اور صحابہ جیسے آمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے